اپنے بارے میں وہ سٹسٹ سوچتا ہے اس کی آشائیں ہوتی ہیں کہ میں ایسے ایسے بنوں اور جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں اس کی آشائیں کیسے ہوتی ہیں پہلے تو وہ اس کا برا کرنا چاہتا ہے پھر جب وہ خود اس کا برا نہیں کر پاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ دیکھنا ایک نہ دن ایک نہ ایک دن ایشور اس کا برا جرور کریں گے اس کا فل جرور ملے گا وہ ایسے سوچتا ہے وہ گفتی تو کہہ رہے ہیں یہ اس کی ساری جو آشائیں ہیں یہ کیا ہو جاتی ہیں ویرت کیونکہ خود کا جس کا چت وچلیت ہے خود کا چت شانت نہیں ہے وہ یدی اچھے آشائیں بھی کر لے گا اچھے سنکلپ بھی کر لے گا تو بھی وہ سب ویرت ہونے والے ہیں کیونکہ ابھی اس نے چت کی شدی نہیں کی تو وہ آشائیں بناتا ہے ان آشائیں کی وہ پورتی بھی کرتا ہے لیکن جب تک اس کا چت شد نہیں ہے اس کی پرکرتی جب تک کیسی ہے راکشسی ہے یا آسوری ہے یا موہینی ہے تین شبد دیئے ہیں اور تینوں ہی بہت سمجھنے یوگی شبد ہیں یہ موغ حائشہ موغ کرمان موغ مطلب ہوتا ہے ویرت منطر بولتے ہیں نا موغم انم وندتے اپرچیتا ہا ستیم براویمی میں سچ بولتا ہوں ستیم براویمی ایشور کی طرف سے کہا جا رہا ہے ستیم براویمی موغم انم وندتے اپرچیتا ہا جو اپرچیتا ہے پرچیتا مطلب جیانی اپرچیتا مطلب اجیانی جو اجیانی لوگ ہیں وہ تو یہ جو انہ کھا رہے ہیں نا یہ ان کا کھایا ہوا ویرت ہے کیونکہ ان کھا کر کے شریر کی پسٹی کر کے تو ان کو میرا بھجن کرنا چاہیے تھا میرا چنتن منن کرنا چاہیے تھا مجھے پرابت کرنا چاہیے تھا یہ شریر اور اس شریر کا سادھن ان میں نے کس لیے بنایا تھا تاکہ یہ مجھے پرابت کر کے سب دکھوں سے چھٹ جائیں لیکن اس ادیش سے تو وہ کوسوں دور رہتے ہیں ان کے تمان میں آتا ہی نہیں ہے وہ ان کھاتے ہیں کس کے لیے سانسارک بھوگ ایشنائیں ترشنائیں ان کو ان کی پورتی کرنے کے لیے کھاتے ہیں وہ کہ ہمارا ہمیں یہ ٹیسٹی لگتا ہے اس سے ہمارا بل بڑھے گا اس سے ہم سندر دکھیں گے اس سے ہمارا من ترپت ہوگا ایسی ایسی آشائیں لے کر کے وہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ کیسے ہیں اپرچیتا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کس لیے بنایا ایشور نے کیا ادیش ہے اور یہ شریر کو ان دے رہا ہوں تو میرے شریر کا بھی انتیم پریوجن کیا ہے ایشور پرابتی یہ ان کو نہیں پتا ہے تو پھر وہ موگھا منم بندتے وہ ویارتھ ہی پھر اس ان کو پرابت کرتے ہیں ان کا کھایا ہوا کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کی ایک آؤٹپٹ ہونی چاہیے نا کہیں بھی ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے کوئی آمدنی کوئی لاب یدی نہیں ہو رہا ہے تو ویارتھ ہو گیا پھر تو یہاں ہم پاٹ پڑھتے سمیں بھی جب منتر بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ہمارا پڑھنا اور ہمارے آچاریے کا پڑھانا دونوں کا پڑھنا اور پڑھانا کیسا ہونا چاہیے تیجسوی تیجسوی کا مطلب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے آچارن میں اترے اگر وہ آچارن میں نہیں اترہا پڑھانے والا پڑھا رہا ہے لیکن ویسے جی نہیں رہا ہے سننے والا سن رہا ہے لیکن وہ ویسا جی نہیں رہا ہے تو کیا فائدہ ایسے پاٹھ کا پھر تو گرثی پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی کریا ہم کر رہے ہیں تو اس کی ہمیں کچھ اپلپدھی ہونی چاہیے اور یدی اپلپدھی کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے مانو جیون کا جو ادیش تھا اپنے سارے دوشوں کا ناش کرنا اور بھاگوت شکتی کو پرابت کرنا یہی ادیش ہے منوش شدیر کا باقی کی ساری چیزیں تو انی یونیوں میں بھی ملتی ہیں کسی بھی یونی میں کھانا ملتا ہی ہے پکشی کو بھی پنچی کو بھی ہاتھی کو بھی گھوڑے کو کتہ بلی سب کو ملتا ہے سب کا کوئی نہ کوئی گھر ہے کوئی گھونسلے میں رہتا ہے تو کوئی گفہ میں رہتا ہے تو کوئی بل میں رہتا ہے تو کسی نہ کسی نے تو اپنا آشیانہ بنائی رکھا ہے کسی نہ کسی روپ میں گھر بھی سب کے پاس ہے بوجن بھی سب کے پاس ہے اور بچے بھی سب کے ہوئی جاتے ہیں تو یہ اس سب کے لیے یدی ہم جیون کو جیتے ہیں تو سوامی جی مہاراج بولتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے ادیشوں کے لیے جیون جینا جیون کا اپمان کرنا ہے یہ اتنا بڑا جو ہمیں ایک چانس ملا تھا اور اس کو بھی یدی ہم انہی چیزوں کے لیے ہی جی رہے ہیں تو یہ کیا ہے جیون کا یہ تو اپمان ہے اس جیون کا تو اس جیون میں تو ہمیں کیا بننا چاہیے تھا اس سے بہت اوپر اٹھنا چاہیے تھا کوئی بڑا ادیش بنانا چاہیے تھا جیسے اشور کے بڑے بڑے ادیش ہیں بڑے بڑے کرم ہیں اس کے وہ جل رہشی بھی بناتا ہے تو کتنی بناتا ہے جس کو آپ کبھی ماپ بھی نہیں سکتے ہیں اتنی بناتا ہے ایسے سوچتا ہے وہ ان بھی بناتا ہے تو کتنا بناتا ہے انانت بناتا ہے ایک دانہ ڈالے تو بدلے میں ہجاروں دانے ہو جاتے ہیں ایسا پروسیس ہے اس کا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑا سوچتے ہیں اب آج یدی پتنجلی یوگ پیٹھ کا جو انفرسٹیکچر ہے جتنا بھی پدار تھا یوگ گرام فیج ون فیج ٹو ویدی گر کلم آچاریے کلم پھر باہر بھی جو اپنا کلکتہ میں ہے رانچی میں ہے جتنا بھی بنا ہوا ہے اب ان دو مہا پورشوں نے تو اتنا بڑا سوچا اور اتنا بنا دیا اب یدی ان کے بعد آنے والا جو ویکتی ہے اس کی یدی اتنی بڑی سوچ نہیں ہے تو وہ تو ان بنائے ہوئے مکانوں میں پتائی بھی نہیں کر سکتا ہے بنانے کی تو بات چھوڑو اس کو مینٹین بھی نہیں کر پائے گا یدی سوچ بڑی نہیں ہے تو منوشی ویسا ہی ہے ایک منوشی نے اتنا بڑا سوچ کے اتنا بڑا سامراج کھڑا کر دیا اور ایک دوسرا ویکتی آتا ہے جس کی سوچ بڑی نہیں ہے تو وہ اس بنے بنائے کو سمحال بھی نہیں پاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے نا کبھی ہم نے دیکھا یہ نا سارے سنسار میں تو یہ یہ جو ویکتی ہے جو ایسی آشائیں کرتا ہے چھوٹی چھوٹی آشائیں اور چاہے وہ بڑی آشائیں بھی کر لے لیکن وہ وچیت سہ اس کا چت وچلیت ہے تو اس کی وہ آشائیں سب کیا ہیں ویارت ہیں کیونکہ چت کو تو شد کیا ہی نہیں تو بڑی بڑی آشائیں بنانے سے شیکس چیلی جیسا ہو جائے گا شیکس چیلی کی کہانی سنی ہے تو وہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے کہیں سے گھی لے کے آیا ایک اس میں گھڑے میں بھر کر کے پانچ کلو گھی لے کے آیا پھر بیٹھ گیا چھاؤں میں اور پھر وہاں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے کہ اس گھی کو میں اس کو بیچوں گا پھر اس سے جو پیسے میرے کو اپ لبد ہوں گے اس سے پھر میں شادی کروں گا پھر میرے کو بچے ہوں گے پھر وہ بچے جو ہیں وہ میرے سے کچھ مانگیں گے کہ پیتا جی ہمیں یہ کھلونا دلاؤ تو پھر میں ان کو ایسے جور سے تھپڑ لگا دیا کروں گا تو جیسے ہی تھپڑ لگایا وہ گھڑا گر گیا وہ سارا گھی بکھر گیا وہاں پی تو ماذا وہ سارا کلپنا میں سوچ رہا ہے کر نہیں رہا ہے نا کئی بر تو سوامی جی مہاراج سناتے ہیں ہمیں آچے ریسی سناتے ہیں کہ وہ ایک ویکتی جو ہیں وہ چلتے جا رہے اور آگے ایک کونہ تھا اور وہ آکاش کی طرف نقشتروں کو دیکھتے جا رہی تو دوسرے ویکتی نے کہا رہے بھائی تھوڑا نیچے دیکھ کے چلو سمل کے چلو بولے آپ کی اتنی عمت آپ کو پتہ میں کتنا بڑا جوتسی ہوں میں ان نقشتروں کی چال پہچانتا ہوں میں تریکال درشتہ ہوں تینوں کالوں کو دیکھتا ہوں بلے ٹھیک بھائی تو ایسے دیکھتا دیکھتا جا رہا تو پھر آگے جا کے کھڑے میں گرنا ہی تھا اوپر دیکھ رہا نیچے نہیں دیکھ رہا ہے تو کھڑے میں گر گیا تو تھوڑی دیر بعد وہ کہہ رہا بچاؤ بچاؤ تو یہی ویکتی وہاں پہنچ گیا جس نے کہا تھا اس نے کہا بلے جوتسی جی تری کال درشتہ تھے تو کیا یہ کھڑا نہیں دیکھا آپ کو تینوں کال دیکھنے والے تھے آپ تو تو یہاں کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کا بھوشے بتاتے ہیں کیا بھوشے میں ہونے والا ہے اور آپ کو اس کے کیا اپائے کرنے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں اور وہ سوامی جی مہاراج ویسے تو مجاک میں کہہ رہے تھے پر یہ ستے بھی ہے بلے دیش کے ایک بھی جوتسی کو یہ نہیں پتا لگا کہ کل سے ہجار پانچ سو کے نوٹ بند ہونے والے ہیں کسی نے نہیں بتایا کسی کو راتوں راتوں ہو گیا تو جب اتنا بڑا ان کو سوچتا تھا تو کل کا نہیں سوچ ہے کیا تو کئی بر ویقتی آشائیں بہت بڑی بڑی کرتا ہے باتیں کلپنائیں اور وہ ایسا پروشارت کرتا نہیں ہے کیونکہ اس کا چط شد نہیں ہے تو اس کے لئے یہاں پر گیتہ میں کیا شبد پریوب کیا موغ آشا اس کی سب آشائیں ویرث ہیں موغ کرمان اس کے سارے کرم بھی ویرث ہیں کئی بار ویقتی بڑے بڑے کرم بھی کرتا ہے لیکن وہ کرم کیسے کرتا ہے کسی کو دکھانے کی بھاؤنا سے کی میں دکھاتا ہوں میں بھی کتنا بڑا ہوں کبھی کبھی وہ ویقرم کس لئے کرتا ہے وہ اہنکار کی بھاؤنا سے کبھی کبھی وہ کرم کرتا ہے دوسرے کو پریشان کرنے کے لئے ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کئی لوگ بہت بڑے بڑے یجج یاگ آدھی کرتے ہیں اس میں بہت پیسے دیتے ہیں جیسے دریو دھنے کیا تھا بڑا یجج کیا اس میں اور اس میں دکشنا دینے کے لئے انہوں نے نہیں یدھیسٹھر نے یجج کیا تھا اور دکشنا دینے کے لئے کس کو چنا دریو دھن کو تو دریو دھن نے کیا سوچا کہ میں خوب سارا لوٹا دیتا ہوں تاکہ ان کا خجانہ خالی ہو جائے تو اس نے وہ کام دان تو دیا بھوت سارا لیکن بھاؤنا کیا تھی بھاؤنا اشدھ تھی دوسرے ویقتی کو نیچہ دکھانا تھا کئی بار ہم کسی کمپیٹیشن میں کسی ویکتی سے ہمارا کچھ راگ دویش ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے میں اس کو ایسے کر کے دکھاتا ہوں کبھی کبھی ہم بڑے کام بھی کر لیتے ہیں لیکن اس میں بھاؤنا کیا ہوتی ہے ہماری بدلے کی بھاؤنا ہوتی ہے یا اپنے اہم کو دکھانے کی بھاؤنا ہوتی بڑے کام تو راون نے بھی کی چاروں ویدوں کا ودوان تھا اتنا زیادہ ایشوری اکٹھا کیا کرم تو بڑے تھے سونے کی لنکا بنانا لیکن وہ سب کس بھاؤ سے تھے کہ میں سب سے اوپر بنو تاکہ میں سب کو اپنے نیچے رکھو اپنے انڈر میں رکھو تو اس بھاؤ سے جو یہاں پر جو وچلیت چت والے ہیں جن کا چت شد نہیں ہے وہ ایسے بڑے کرم بھی کر لیں تو وہ کرم بھی کیا ہے اس کے ویارت ہیں موغ آشا موغ کر مانا کئی بار لوگ بہت بڑے بڑے وہ کرتے ہیں ریچوالز کرتے ہیں ایسے کرتے رہتے ہیں بندارہ کر رہے ہیں دیوی کا جاغرن کر رہے ہیں پر اس کے چت کی کتنی شد ہوئی اس کام کو کرنے سے تو کبھی تو ایسے ہوتا ہے شد ہونے کی بجائے اشد اور بڑھ جاتی کیونکہ اہنکار بڑھ جاتا ہے کہ اس میں میرے جیسا بندارہ تو کسی نے کیا ہی نہیں جتنا میں نے کیا سب لوگوں نے باجار کے گھیمے لڈو بنائی تھے اور میں نے پتنجلی کے دیسی گھیمے بنائی بنائے تو پتنجلی کے دیسی گھیمے لیکن بھاو کیا ہے سیوہ کا نہیں ہے ہم ہم ہمارے سنگٹھن میں دیکھتے ہیں سب لوگ وہ ہی آٹھ پران آیام وہ ہی بار ایک سیج بنائے پورا پیکیج وہ ہی کرواتے ہیں ایک روپتہ ہے یوگ کروانے میں لیکن ایک وقتی کی ککشہ میں 1500 لوگ آتے ہیں ایک وقتی کی ککشہ میں 50 لوگ آتے ہیں ایک وقتی کی ککشہ میں دس ہی لوگ آتے یوگ وہ ہی کروات رہے ہیں سارے تو یہ انتر کیوں آتا ہے ایک وقتی سوچتا ہے کہ یہ جو 500 لوگ ہیں اور ان کے جو روگ ہیں ان کی کوئی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میرے گروہ نے میرے کو نمیت بنایا تو میں کل جا کر بھاگوان کئی شرنہ گتی میں رہتے ہوئے گروہ کی شرنہ گتی میں رہتے ہوئے ان کو بھاگوان میرے سے کچھ ایسی سیوہ کروانا جو ان کا جیوان تھوڑا اونچا اٹھے ان کا جیوان تھوڑا اتکرسٹ ہو تو یہ کیا ہے بھاونہ صد بھاونہ ہے تو یہ بھاونہ دوسرے ورطی کی انٹینشن کیا ہے ابھی تو میں سارے آسن کر لیتا ہوں اور کئی آسن تو میں ایسے بھی کر لیتا ہوں جو اس پیکیج میں نہیں ہے تو کل میں دکھا دوں گا منج کے اوپر کہ میں ہی بابا جی کا سب سے اصل شش ہوں اس جلے میں میرے جیسا اس کی اہنکار کی باتیں سن کے اس کے پاس پھر کم لوگ آنے لگ جاتے ہیں اور ایک تیسرا وقتی ہے اس کو لگتا ہے کہ ابھی کس کو پتہ لگتا ہے ابھی ان لوگوں کو بلا کر کہ میں ان سے کچھ سو دو سو روپے کی فیس بھی لوں گا ایسے تھوڑے نا کام ہوتے ہیں تو وہاں سے کچھ ملتا نہیں تو میں ایسے طریقے سے ان سے لوں گا کہ میں بھی دھنی بن جاؤں گا اور یہاں میں ہی گرو بن جاؤں گا تو پھر اس کے پاس کوئی ایک آدھ آتے ہیں تھوڑے دن اس کے بعد وہ بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ اس کی بھاؤنہ کیا ہے لوگ کی بھاؤنہ ہے تو کرم ہمارے یدی وچلت چت سے کیے جاتے ہیں تو بھلے ہی برے کرم ہیں وہ تو ویرث ہوں گے ہی ہوں گے ان کا فل تو پر کئی بار اچھے کرم کر کے بھی ہمارے وہ کرم ویرث ہو جاتے ہیں یدی ہمارا چت شد نہیں ہے وچلت موغ ہاشا موغ کرم موغ جیان وہ سارے جیان ویرث ہیں اگر چت وچلت ہے تو یدی پرکرتی راکش سی آسوری ہے تو سارے جیان جیان مطلب جیان کا مطلب ہے اینک پرکار کی ویدی ہیں کسی ویقتی کے پاس گنیت کی ویدی ہوتی ہے کسی پاس سائنس ویدی ہوتی ہے کسی کے پاس گھڑا بنانے کی ویدی ہے کسی کے پاس چطر کلا کی ویدی ہے کسی کے پاس مقان بنانے کی ویدی ہے کسی کے پاس کپڑے سلائی کرنے کی انیک ودیائیں ہوتی ہیں کسی کے پاس کھانا بنانے کی ودیہ ہے کسی کے پاس شاستر کو سمرن کرنے کی ودیہ ہے وہ بہت سارے شاستروں کو یاد کر لیتا ہے کسی کے پاس پڑھانے کی ودیہ ہے کسی کے پاس بولنے کی ودیہ ہے بولتا بہت اچھا ہے لیکن یہ سارے جان بھی کب ویرث ہو جاتے ہیں یدی ویقتی راکشسی یا آسوری پرکرتی میں رہتا ہے اور یدی وہ وچلت چت والا ہے یدی اس کا چت پویتر نہیں ہے اور اس کی دیوی پرکرتی نہیں ہے نچلی پنگتی میں بتا رہے ہیں راکشسیم آسوریم چیو پرکرتی موہینی شریتا ان تینوں میں سے کسی ایک پرکرتی کا آسرے جو لیتے ہیں تو وہ ان کے ان کا آشائیں ان کے سنکلپ ان کے کرم ان کے جیان جیان ہوتے ہوئے بھی وہ سب ویرث ہو جاتا ہے بہت لوگ ایسے ملیں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ کچھ مہاتماؤں سے بھی زیادہ وہ پڑھے لکھیں ہوں لیکن وہ سنسار میں اتنا ویرات کاریے نہیں کر پائی جتنا کی کچھ یوگی سنیاسیوں نے کر دکھایا تو اس کے پیچھے کیا ہے ان کی پرکرتی ان کی پرکرتی کیسی ہے تو نیچے یہاں پر بتایا راکشسیم آسوریم موہینیم چے پرکرتی شیتا جو آسوری راکشسی پرورتی والے ہیں راکشسی پرورتی کیا ہوتی ہے راکشس کون ہوتے ہیں جو اپنے سکھ کی کام نہ کرتے ہیں تو یہ ایسی راکشسی پرورتی ہمیں پریوار میں بھی مل جائے گی ہمیں سنگٹھن میں بھی مل جائے گی ہمیں سنستان میں بھی مل جائے گی کہیں بھی مل جائے گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی intention کیا ہوتی ہے میرے سکھ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیئے باقی چاہیے کسی کو دکھ ملے یا سکھ ملے پر میرا جو جتنا مجھے چاہیئے وہ مجھے ملنا ہی چاہیئے تو یہ جو کیول اپنے سکھ کی جو پرورتی ہے اس کو کیا کہیں گے راکشسی پرورتی ہے یہ بس میں سفر کرتے سمیں کچھ لوگ سیٹ روک لیتے ہیں اور خود تو اپنے تو بیٹھے سو بیٹھے اپنے ساتھی کی بھی روک لیتے ہیں پہلے جب ہم بس میں یاترہ کرتے تھے تب کہاں گاڑی تھی ہمارے پاس تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں ایک کپڑا اپنا تولیا ڈال دیتے ہیں رومال ڈال دے بل جی ہماری سیٹ ہے کیونکہ اس کا مطر آنے والا ہے ابھی بھئی آئے گا تو اٹھ جائیں گے بیٹھنے تو دے تب تک تو بیٹھنے دے بلے نہیں آنگے دیکھو آپ تو یہ کیسی برتی ہے میرے کو سکھ ملے اور جس کو میں میرا مانتا ہوں اس کو سکھ ملے دوسرا بیٹھنے بھلیں بزرگ ہے بھلیں بیمار ہے بھلیں کوئی مہیلہ ہے بھلیں کوئی بچہ ہے اس کے سکھ کی ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہوتی ہے اس کو بھی تو تھوڑا سکھ ملنا چاہیے ایسے ہم نہیں سوچتے ہیں تو یہ کون سی برتی ہے یہ راکشہ سی برتی ہے تو جب جب ہمارے من میں یہ آئے کہ میرے سکھ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے پریواروں میں جھگڑے کیوں ہوتی ہیں میری بات سب کو ماننی ہے جیسا میں چاہ رہا ہوں نا ویسا سب کو کرنا ہے اس کے لئے بھلیں کسی کو کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو تو یہ ہے راکشہ سی برتی پھر آگے کہا آسوری برتی آسور کون ہے جو ان کی اچھا پوری نے ہونے پر گصہ کرتے ہیں کرودھ کرتے ہیں پہلے والے جو ہیں کرودھ نہیں کرتے پر وہ اپنا کام پھٹ رکھتے ہیں ان کو جتنی دیر سونا ہے اتنی ہی دیر سوئیں گے اپنا دروازہ بند کر لیں گے ان کو آٹھ گھنٹے سونا ہے تو وہ آٹھ گھنٹے پہلے دروازہ کھولتے ہی نہیں ہیں ان کو جتنی دیر بولنا ہے اتنی ہی دیر بولیں گے بھلے ہی باہر کوئی سر پٹک کے مر جائے دروازہ کھٹ کھٹ آئے یا بات کرے فون کرے فون نہیں اٹھائیں گے بات پوچھے بات نہیں بولیں گے دوسرے کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اس آچرن سے اس کی وہ پروہ نہیں کرتے ہیں ان کو جیسا کھانا کھانا ہے جب کھانا ہے جتنا وہ ایسا ہی کھاتے ہیں بھلے دوسرے کو وہ ایسا کرنے میں کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو تو یہ ہے راکشسی پرکتی اور آسوری پرکتی جب وہ ان کی اچھا پوری نہ ہو تو پھر وہ غصہ کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں پٹائی کرتے ہیں یہ سب کر کے بھی وہ پھر اپنی اچھا کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے آسوری پرکتی تو ایسی پرکتی والا اگر کوئی بڑا کرم بھی کر دے گا تو بھی وہ اس کا کرم ویرث ہوگا کیونکہ وہ کرم کر کے بھی جھگڑا کرے گا تو ہم ایسے سنگٹن میں دیکھتے ہیں ایک ویقتی جو ہے وہ دس پندرہ ککشیں چلاتا ہے لیکن سب کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے بول جی یہاں سب بیکار لوگ ہیں کوئی کچھ کام نہیں کرتا میری پندرہ ککشیں چلتی ہیں اور سب کو گالی نکالتا ہے سب کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو اس کا وہ کرم بھی کیا ہو گیا یوگ سکھانا تو اچھا کرم تھا لیکن وہ اچھا کرم ہوتے ہوئے بھی وہ کیسا کرم ہو گیا ویرث ہو گیا وہ اس کا شبفل نہیں آئے گا کیونکہ پرکرتی کیسی ہو گئی آسوری پرکرتی ہو گئی اور تیسرا کہا موہینی موہینیمچسریتا جو موہینی ورتی کو آسرے کر کے آشائیں کرتے ہیں کرم کرتے ہیں یا کچھ ویدھیایں ارجیت کرتے ہیں موہینی پرکرتی کیا ہے موڈتا تو تین چیزیں آتی ہیں نا کام کروڈ موہ یہ تین دوش بتائی ہیں نیائی درشن میں تو پہلا جو ہے کام سے کام مطلب کامنا جو اپنی کامنا ہی پوری کرتے ہیں وہ راکشسی پرورتی کروڈ دوسرا کروڈ پور وقت جو اپنا آچرن کرتے ہیں مانے ان کی اچھا پوری نہ ہو تو وہ دوسرے کے اوپر کروڈ کرتے ہیں تو یہ پرکرتی کیسی ہو گئی آسوری پرکرتی اور تیسرا ہے موہ موڈتا جو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس میں ان کا اپنا بھی سوارتھ نہیں ہے دوسرے کا بھی کوئی پرمارتھ نہیں ہے نہ اپنا بھلا ہے نہ دوسرے کا بھلا ہے لیکن پھر بھی کام بگاڑتے ہیں مطلب وہ کام بگاڑ کے ان کو بھی کچھ اپلقد نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے یہ ایسے کیا ایسا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ بھی بولیں گے وہ آپ کی بات کو ترنت کاٹ دیں گے اس کو نیائی درشن میں کہا ہے جلپ ویتنڈا تین ہیں نا ماں پہ واد جلپ ویتنڈا 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 وادی جو ویکتی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں واد والے ہوتے ہیں جن کو ایک ستے پہ پہنچنا ہے تو وہ آپس میں پرس پر سمواد کر کے بھئی میرا یہ پکش ہے میرا یہ پکش ہے جیسے مان لو کوئی کام ہمیں کرنا ہے تو ہم دو ویکتی سلحہ کرتے ہیں مانو یہاں پر ہمیں کسی ایک پروفیسر کو اپوائنٹ کرنا ہے تو دو ویکتی سلحہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ویکتی ہے اس کو کریں یا نہ کریں ایک ویکتی کہتا ہے دیکھو یہ یہ اس کے دوش ہیں دوسرا کہتا ہے یہ یہ اس کے گن ہیں تو اس کے گن دوش دونوں کی سمکشہ کر کے کون سا پلڑا بھاری ہے تو وہ ایسا نرنے ہم لے لیتے ہیں تو اس پرکار سے جو پرس پر بات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سمواد اور دوسرا ہوتا ہے جلپ جلپ میں ہوتا ہے کہ کسی بھی پرکار سے اپنے پکش کو اوپر رکھنا پکش ہوتا ہے اس کا بھی کہ میرا ایسا ماننا ہے اور وہ کیسے بھی کر کے اس بات کو منواتا ہے دوسرے سے سام دام دند بھید کچھ بھی اپنانا پڑے اس کو یدی پی وہ زیادہ چلتا نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی سنسار میں نوٹنکی کی زیادہ بڑی عمر نہیں ہوتی ہے سکتے شاشوت ہوتا ہے جو سکتے ہوتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کی بڑی عمر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی جلپ کرنے والے ویجی ہو جاتے ہیں وہ اپنا کام بنوا لیتے ہیں جیسے تیسے بھی کر کے اپنے پکش کو اوپر رکھ لیتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے ویتنڈا کچھ حیثے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی پکش نہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا پریوجن ہے کوئی پریوجن نہیں ہے جا رہے ہیں راستے میں کوئی کتہ سو رہا ہے جاتے جاتے اس کو ڈنڈا مار دیا اب بتاؤ اس کریہ سے اس کا کیا پریوجن سید ہو گیا اس کو تو کشٹ ہوا بیچارے کو کچھ پکشی دانہ چگ رہے ہیں ایک پتھر اٹھایا ان کے بیچ میں مار دیا تو یہ کرنے سے ان کو تو کشٹ ہوا تیرے کو کیا ملا تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جس میں اپنا بھی سوارت نہیں ہے دوسرے کا بھی نہیں ہے نہ دوسرے کو سکھ دینا چاہتے ہیں یا سکھی ہونے دیتے ہیں اور نہ سویم سکھی ہوتے ہیں تو اس کو وہاں پر کہا ہے ویتنڈا اور یہاں پر اس کو کہا ہے موہینی ورطی موڈتا پورن کاریہ کچھ کچھ ایسے کرتے ہیں چل رہے ہیں چلتے چلتے پتہ توڑ لیا رکشکا وہ کھڑے تھے فینس لگی ہوئی تھے ادھر سے جا رہے تھے چلتے چلتے پتے توڑ لی اور پتے کو توڑ کے پھر اس کے ہجار ٹکڑے کر کے پھر وہاں ڈال دیا اب بتانا اس کریہ سے کون سا پریوجن سیدھ ہوا ایک تو اس کو جو سندر ورکش کے اوپر پتہ لگا تھا اس کا نقصان کیا پھر دوسرا اس کا کر کے بھی اس کو توڑ توڑ کے گرا رہے ہیں راستے کو بھی گندہ کیا اور تیسرا اپنا کرماش ہے اپنا چت بھی دوشیت کر لیا تو اس کریہ سے کس کو لاب ہوا نہ ورکش کو لاب ہوا نہ سنسار کو لاب ہوا نہ اس وقتی کو لاب ہوا تو ہم بہت سارے کرم کئی بار ایسے کرتے ہیں ہم اپنے من من میں کئی بار ہم کرتے نہیں چنتن کر لیتے ہیں ایسا اور جب ہم اپنی سمکشہ کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس ویچار سے میرے یہ ویچار کرنے سے نہ میرا کوئی بھلا ہوا نہ اس وقتی کا کوئی بھلا ہوا نہ سنسار کا ہی کوئی بھلا ہوا تو یہ میرا ویچار کیسا ہے موڈتا بھرا ویچار ہے موہینی وردتی ہے یہ موہینی پرکریتی ہے میری موڈتا والی پرکریتی ہے اور مجھے اس سے اوپر اٹھنا چاہیے تو یہ تین یہاں پر بہت بڑی بات کہی ہے پیاس رشی نے جو ان تینوں میں سے کسی ایک پرکریتی کا بھی آسرے لے کر کے شرطہ مطلب آسرٹ ہو کر کے ان تینوں میں سے کسی یا تو آسوری یا تو راکشسی یا تو موہینی مانے کام کروڈ یا موہ ان سے یکت ہو کر کے اگر وہ کوئی بھی آشا کرتے ہیں کوئی بھی وہ کرم کرتے ہیں یا کسی بھی پرکار کا وہ جان اکترت کر لیتے ہیں ویدیا اکترت کر لیتے ہیں تو وہ سب ویرت ہو جاتے ہیں پھلدہ ہی نہیں ہوتے ہیں جان تو بہت تھا راون کے پاس لیکن اس کی پرکرتی کیسی تھی راکشسی اور آسوری پرکرتی تھی اس کی اس لیے وہ سارا جان اس کے کام نہیں آیا ویرت ہو گیا اس نے کرم بھی بہت بڑے بڑے کیے کتنا نرمان کیا کتنا سریجن کیا لیکن وہ سریجن وہ کرم بڑے بھی کیسے کیے راکشسی اور آسوری پرکرتی کا آسرے لے کر کے کی اس لیے وہ سارے کرم بھی کیا ہو گئے ویرت ہو گئے کوئی نام لینے والا بھی نہیں بچا تو یہاں پر ان تینوں پرکرتیوں کو ہٹانے کے لیے یہاں پر اس شلوک میں کہا ہے کہ جب تک ہم اپنے چت کو شد نہیں کریں گے جب تک ہم دیوی پرکرتی میں پرویش نہیں کریں گے جب تک ہم راکشسی آسوری یا موہینی پرکرتی کے آسرت ہو کر کے کوئی بھی کرم کریں گے تو وہ سب کیا ہو جائیں گے ہمارے ویرت ہو جائیں گے تو یہاں ان تین پرکرتیوں کے بارے میں بتایا تو کون سی پرکرتی کا آسرے لے کر کے ہم کرم کریں یہ ہم کل پڑھیں گے آج یہیں پاٹ کو بھی رام دیتے ہیں شاہنٹی 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 سری گروہ بھیو نمہ